کیر ٹیکر سٹٹ اپ ہم کہتے رہے کہ یہ گزشتہ پی ڈی ایم کی حکومت کی ایک extension تھی اور وہ کیر ٹیکر نہیں تھی وہ impartial نہیں تھی اور وہ ساری ایک political party کے پیچھے چل رہے وہ اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ لوگ یا وزیرالہ بنے یا وزیری داخلہ بنے یا بڑے ہدو پہ بیٹھ گئے وہ سارے وہی لوگ تھے جو کیر ٹیکر سٹٹ اپ میں تھے اور جو ایک پارٹی کے خلاف سازش کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں اس موجودہ حکومت کی بھی کوئی moral credibility بھی نہیں رہی کہ ان لوگوں کو آپ نے ایسے عدو دے دیئے جن کا تقاضی یہی تاکہ وہ impartial ہوں گے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں دیکھیں ہم تو کوشش کرتے رہے کہ برم بیکلے اور ہم آگے کی طرف پڑے لیکن ایک کے بعد دوسرا آپ حکومت کی اقدامات کو مدنظر رکھیں وہ ہمیں بیک برنر پہ لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں دور سے دور لے کے جا رہے ہیں جبکہ ہماری کوشش ہے کہ فارلمان میں بات کر کے ہم آگے بڑے لیکن ہمارے ٹائم نہیں ملنے لیا جاتا پھر ہماری باتوں کو ٹی وی پر میونٹ کیا جاتا جب ہم خانتاق سے ملنے کیلئے آتے ہیں اس ٹائم بھی بھی قدغن لگایا جاتا ہے پہلے بتایا بھی نہیں جاتا تو ایسے اس سرکمسٹرانسز میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکٹھا چلنا بڑا مشکل ہوگا لیکن آگے دیکھتے کہ نیکسٹ ویک میں یہ کیا کرتا ہے بیرے سار صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشتگردی کے جو خطرات ہیں جو مہنکنہ دور کا حکومت کی جانب سے بتائی جا رہی ہیں اس کے نظر ملاقاتوں پر قبضی عید کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورت حالکندر کو خان صاحب کی جان کو جو خطرات لاکھ ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کریں دیکھیں دہشتگردی ایک سیریس ایشو ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کسی اس قسم کی دہشتگردی اور کسی چیز کو لائٹ لیا جائے لیکن جہاں تک خان صاحب کے ملاقات کی باتیں تو اس کو آئیسولیٹ کر کے کیا جا سکتا ہے خان صاحب شرناٹ بن دجیل لیکن اگر ہے تو ہم نے کہا ہے ہمیں اعتماد ملے کر کہ آپ جو بھی سٹیپ لیتے ہیں پہلے ہمیں اعتماد ملے تھے دیکھیں مذاکرات پہ ہم بلیب کرتے اور مذاکرات کے دروازے ہم نے بن نہیں کیا لیکن ان کے ساتھ کس بات پہ مذاکرات کریں پارلیمان ابھی ایکٹے ہوئے پارلیمان میں بات کرتے ہیں مکہ نہیں ملتا ریکوست کرتے ہیں پھر سپیکر ٹائم دیتا ہے اور جب بات کرتے ہیں تو اس کو میوٹ کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں آگے ایک ابتے میں کیا ہونا ہے آپ کا شکریہ